ہر رات زمین کے اوپر موجود ہر جاندار انکانشیسنس اور پیرالیسز کی ایک سٹیٹ میں انٹر ہوتا ہے لیکن ایچولی جب ہم آہستہ آہستہ گہری نین میں انٹر ہوتے ہیں تو ہماری بوڈی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ گہری نین تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نین کو سرکیڈیو نیڈم یا بوڈی کلوک ریگولیٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے برین میں ہائپو تھائلیمس میں موجود ہے ایچولی ہمارا بوڈی کلوک لائٹ کو ریسپونس کرتا ہے رات کے وقت جب پروشٹی نہیں ہوتی تو ہمارے برین کے اندر میلاتونین پروڈیوس ہوتا ہے اور دن کے وقت جیسے ہی وہ لائٹ کو سنس کرتا ہے تو میلاتونین کی پروڈیکشن بند ہو جاتی ہے نین کی چار سٹیجز ہیں جنہیں رات کے وقت انسانی جسم ایکسپیرینس کرتا ہے اچھے نین کے دوران ہم پہلی تین سٹیجز میں سے چار سے پانچ تفاہ گزرتے ہیں سٹیج ون اور ٹو کو لائٹ سلیپ کہتے ہیں یہ وہ ٹرانزیشن ہے جس سے جاگتے ہوئے ہم نین کی کیفیت میں تاکل ہوتے ہیں اس طرح ہارٹ ریٹ اور بریتھنگ کم ہو جاتی ہے بوڈی کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے مسلس ٹوچ ہو جاتے ہیں سٹیج ٹری کو ڈیلٹا سٹیپ کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیلٹا ویس کو سلوڈ آن کرتا ہے جو کہ برین ریلیز کر رہا ہے یہی ڈیپ سلیپ کی گہری نین کی پہلی سٹیج ہے اس طرح ہمارے بوڈی ایسی کیمیکلز ریلیز کرتی ہے جو اس کو ٹیمپریری پیرالائز کر جاتی ہے اسی وجہ سے ہم اپنے خوابوں کا کوئی رییکشن نہیں دے سکتے اس ٹیج کے دوران ہمارا برین ہائیلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اسی دوران ہماری آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی آگے پیچھے بھوڈ کر سکتی ہیں انسان عمومبن اپنی زندگی کا ون تھرڈ پارٹ نین میں گزارتے ہیں بدلتے ہوئے وقت اور ٹکنولوجی نے انسان کی نین کا پیریٹ کم کر دیا ہے جو کہ گزرتے ہوئے وقتوں میں پہلے زیادہ تھے اگر ہم روزانہ سات گھنٹے سے کم سوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری بوڈی میں کچھ کرانک کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں جسے ہماری لائف شورٹ ہو سکتی ہے پھر لمبی اور تندرز زندگی گزارنے کے لیے پروپر نینڈ ہیں موسیقی